آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جیل سے کب تک باہر آئیں گے آپ کی بھی ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے جی انشاءاللہ آپ آج ملیں گے ملاقات کریں گے آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ کل کیس لگا ہوا ہے وہ یار ہوپ فل کہ اس میں ان کو زمانت مل جائے گا بلکل غلط ہے جھوٹ ہے پروپگنڈا ہے کوئی کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے دیکھیں نیب طرح میم جو ہوئی ہیں کہ آپ مجاریٹی بھی اسے ہوتے ہیں نا فیصلے پارلیمان میں تو مجاریٹی کس کی تھی اور راجہ ریاض کی سربراہی میں جو انہیں اپوزیشن لیٹر بٹھایا ہوا تھا جو لوٹے کریئٹ کیے ہوئے تھے ان کے ہوتے ہوئے اکثریت کیسے ہو سکتے تھی لہذا ان کی مخالفت پارلیمان کے اندر کرنے یا نہ کرنے کا کوئی فیکٹ نہ ہوتا اور دوسرے بات یہ کہی کہ یا وہ ریزائن کرتے تو ریزائن تو انہیں کر دیا تھا دیکھیں یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں تو سیاسی فیصلوں کا اس کا جواب بھی دیا گیا سیاسی فیصلوں کا آئینی اور قانونی پہلو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دیکھیں سمپل بات ہے کرپشن کیسے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں انکلورنگ پیپلز پارٹی انہوں نے اپنے کیسے ختم کیے قانون بنانے والا وہ جس میں ان کا شریف فیملی کا وکیل ہے اور قانون پاس کرنے والے وہ جن کے اپنے مقدمات ہیں بلینز اف روپیز کی کرپشن ہے اور وہ سارے سارے مقدمیں ان کو واپس ریٹرن ہو گئے ہیں آج تو ریپورٹ بھی جمع ہو گی یہ سب آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ کون کون اس کے بینیفیشریز ہیں اس سے سب کچھ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ خود ہی اپنے آپ کو قانون بنانے والے خود ہی بینیفیشری خود ہی قانون پاس کرنے والے خود ہی اس کا مطلب اور مفاد حاصل کرنے والے اس طریقے سے قومیں نہیں چلتیں مجھے بتائیں آج پاکستان میں لوٹ مار کے بعد یہ پوزیشن ہے تو کس نے لوٹ مار کی عوام نے میں نے آپ نے اس غریب آدمی نے جو آج زلیل ہو رہا ہے اس مہنگائی کے ہاتھوں کس نے لوٹ مار کی تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں جہاں نواز شریف اور اس کی فیملی بیٹھ ہوئی ہے آج صرف ایک کیس کا بتا دیں وہ پیسے کس کس کان سے آئے آج بھی مریم نواز اس بات پر چھوٹ گئی ہے کہ جناب ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی ملکیت اس کی نہیں ہے خود ہی بتا دو یہ کس کی ملکیت ہے پیسے تیس سال سے آپ لوگ وہاں بیٹھے ہو رہ رہے ہو یاشیاں کر رہے ہو سب کچھ وہاں جاتا ہے یہ عوام کی آنکھوں میں دھوکہ زیادہ دیر کیلئے نہیں دے سکتے اور ذرداری صاحب کی جو بلینز آف روپیز کے فیک ایک آنٹس میں ساری یہ ٹرانزیکشن اور سارا کچھ ہوتا رہا ہے یہ کون بینیفیشری تھے اور کیوں خان کو نکالا اس لئے نکالا کہ وہ آئیں گے اپنے آپ کو انعروں دیں گے مزید کرپشن کریں گے پیسے کمائیں گے بادشاہات قائم کریں گے اور ڈیل کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جا کر کے پھر اگلی دبا پھر دوبارہ اقتدار میں آنے کی کوشش کریں گے اگر یہ طرز عمل ہے اور یہ بلینز آف روپیز یہاں سے کرپشن کا پیسہ ملک سے باہر چلا گیا ہے تو اس کی بجا ہے آج آج کدھر بیٹھا ہوا ہے زرداری صاحب دبائی میں بیٹھا ہوا آج کدھر بیٹھا ہوا ہے نواز شیف لندن میں بیٹھا ہوا ہے کدھر ہے شباز شیف کدھر ہے ساگدار یہاں صرف لوٹ مار کرنے کے لئے آتے ہو جب تمہارے بچے وہاں تمہاری پراپرٹیز وہاں تمہارے بزنسز وہاں تمہارے معاملات سارے وہاں تو یہ قوم غلام ہے کیا اس کے اوپر صرف حکمرانی کرنے تم آتے ہو اب قوم جاگ چکی ہے ان کو اپنے حقوق کا پتہ چل چکا ہے عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اس نے جو شعور اس نوجوان نسل کو عوام کو دے دیا ہے اب وہ شعور ختم نہیں ہو سکتا اب لوگوں کو سمجھ آگئے کہ کون چور ہیں کون دو نمبر ہیں کون کرپٹ ہیں اور اس ملک کو لوٹ کے کون کھا گئے ہیں آج مہنگائی کا جو عالم ہے میں شدید مضمت کرتا ہوں یہ جو کیا ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ پینسیکلی پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن ہے جتنے برے وہ تھے اس سے بہتر یہ ہیں اور انہوں نے آج جو کچھ ظلم رواہ رکھا ہے کل جو پدنہ روپے پیٹرول بڑھا دیا اور ڈیزل کی بھیٹس بڑھا دیئے ظلم خدا کا لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے جس کی مجھے بتائیں پچیس ہزار تیس ہزار تنخواہ ہے وہ پیٹرول کیسے ڈلائے گا اپنے موٹر سائیکل میں اپنی گاڑی میں اپنے کسی بھی جگہ آئے گا جائے گا کیسے ٹرانسپورٹیشن کتنی مہنگی ہو جائے گی مزدوری کرنے باہر کہاں جائے گا اور اس کے ساتھ بجلی کے بل جو بیس پیس ہزار پدنا پدنا ہزار اور تیس تیس ہزار بل آگئے ہیں وہ کہاں سے بھرے گا کیا یہ زندہ رہنے کا حق بھی چھیننا چاہتے ہیں یہ ایک شخص کو گرانے کے لیے ایک شخص عمران خان کو گرانے کے لیے انہوں نے پچیس کروڑ عوام کو گہرے دلدل میں پھینک دیا ہے تباہی کے دہانے پہ پھینک دیا ہے لیکن افسوس کی بات ہے آج بھی ہماری اشرافیہ جو اٹھارہ بلین ڈالر سالانہ امرات لے رہی ہے اٹھارہ بلین ڈالر یہ ریپورٹ ہے جس میں ہمارے حکمران جس میں ہمارے ججیز جس میں جرنیل جس میں سیول بیوروکریسی ملٹی بیوروکریسی شامل ہے بھائی اٹھارہ بلین ڈالر تو آپ مفت کے کہا رہے ہو آپ کہتے ہو آئی ایم ایف کہتی ہے غریبوں کے اوپر ظلم کرو آئی ایم ایف نے کب کہا ہے غریبوں پر ظلم کرو وہ کہتی ہے اپنا مرات یا ہفتہ تبکے کو مرات کم کریں اس پہ تو آپ کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتی ہے اپنا مرات یا ہفتہ تبکے کو مرات کم کریں اس پہ تو آپ کرنے کو تیار نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی